بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورب ورزمیت قرؑتو ویورب سب خائرہ ترنگیٰ علاقے حکم سے میں بھی بلکل ٹکڑھاک ہوں آج کونڈو ریسپی کے ساتھ آیا ہے آج ہم بنانے لگ ہیں دن بولا کیما بہت مزے اور بہت آسان طریقے سے بناؤں گی تو اس لئے ریسپی اپنے اندل تک دیکھنی ہے تو ریسپی پسند ہے تو پلیس میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دو چلیں اپنے ویڈیو شارٹ کرتے ہیں پتری میں تقریباً میں نے آدھا کپ سرسٹو کوئل ڈال دیں اس میں ایک عدد بیرے سائز کی پیاس ڈال دیں اور پیاس کو آپ نے لائٹ براؤنڈ کرنا ہے یہ جو دم ملک کی میں ہے یہ میں سرسٹو کی تیل میں بنا رہی ہوں جی تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کہنا میں پیاس کا کلر لائٹ براؤنڈ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اس میں میں ایک سمجھ بھر کے لیسن کا پیسٹ ڈال دوں گی لیسن کا جو پیسٹ ہے وہ میں فرش استعمال کر رہی ہوں لیسن کا پیسٹ ڈال کے اس کو تھوڑا سا مکس کرنے جیسے ہی لیسنوں کی خوشبو آنا سٹارٹ ہوگی تو ہم اس میں کیمہ شامل کر دیتے ہیں جی تو یہ دیکھیں کتاں خوبصورت ان دونوں کا کلر چینج ہو گیا ہے میں کیمہ اس میں شامل کر دیتے ہیں تقریباً آدھا کیلو میرے پاس بیف کا کیمہ پڑھا تھا آپ چاہیں تو مٹن کا کیمہ بھی لے سکتے ہیں کیمہ لینے کے بعد اب آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے کیمہ کو جب تک آپ نے فرائے کرنا ہے جب تک اس کا کلر بلکل چینج نہ ہو جائے کیمہ جو ہے وہ کچھا ہے کیمہ میں نے بوائل نہیں کیا ہوا چولے کی فلم کو ہائے رہ کے آپ نے اس کو بوائل کرنا ہے جی تو دیکھیں میں ساتھ ساتھ چمچ لائے رہی ہوں اور کیمہ جو ہے وہ پانی چھوڑتا جا رہا ہے تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ گزر گئے ہیں اور چولے کی فلم کو میں نے تھوڑا سا سلو کر دیتا ہے اور اس اوپر آنا سٹارٹ ہو گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیمہ کے کلر کتاں خوبصورت سا چینج ہو گیا ہے اب میں اس میں کچھ مسائلیں شامل کر دوں گی مسائلیں ہم بہت زیادہ شامل نہیں کریں گے لائل میچ پاوڈر دھنیا پاوڈر، ہلدی پاوڈر اور نمک یہ تمام مسائلیں میں ڈالوں گے اور دو عدد جو ٹرمائٹر کا پیسٹ بنائے ہوئے تھا پیکٹ میں میں وہ ڈال دوں گے آپ کے پاس پیسٹ نہیں ہے تو آپ دو عدد ٹرمائٹر ڈال دیں یہ ڈالنے کے بعد اچھی طرح میں اس کو مکس کروں گی تمام مسائلیں اور جو ٹرمائٹر کا پیسٹ ہے وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے دم پر رکھوں گی ان کے ٹرمائٹر سوفٹ ہو جائیں تو ٹرمائٹر سوفٹ اٹھتے ہیں پھر میری آپ سے ملاقات ہوتی ہیں یہ تو تقریباً چھے سے سات منٹ گزر گئے ہیں اور آپ چیک کرتے ہیں جی تو یہ دیکھیں ہمارا کیمہ بلکل تیار ہو گیا تھا ٹرمائٹر جو ہے وہ بھی اچھی طرح سے سوفٹ ہو گیا ہے پانی وغیرہ کی ایکسٹر مجھے بلکل بھی ضرورت نہیں پڑی جو میں نے کیمہ پہلے فرائے کر رہی تھا تو آپ کو پتہ ہے کیمہ بہت جلتی فرائے ہو جاتا ہے اچھی طرح سے آپ نے تھوڑی سے اس کی بنائی کرنی ہے اور بنائی کرنے کے بعد میں اس کو پلیٹ میں سرف کرتی ہے یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی فائنل لوگ اوپر سے ہیلی میسٹر میں نے تھوڑی سرف کر دی ہے تو آپ نے یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کرنے ہے ٹرائے کر کے مجھے کومنشن میں بتانا ہے کہ آپ کی یہ ریسیپی آپ کو کیسے لگی آج کے لیے اتنا ہی انچل این ایک سیڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی